اس کو کہتے ہیں کرکٹ آپ نے اگر کرکٹ سیکھنی ہے نا یا دیکھنی ہے ایسے آپ اس وقت ہوم بولی ہے آپ کو رگڑ کے رکھ دیا مسل کے رکھ دیا کچل کے رکھ دیا اب کیا لفظ استعمال کروں یار رمیز is not playing how he can retire شیر علی کیا بات کر رہے ہیں آپ بھائی جان جتنی باتیں سات مہینے پہلے رمیز کے آنے سے پہلے کی تھی اب سن لیں ابھی مجھے انڈیا پہ کیونکہ اس لیے بات کرنے دیں وہ تازہ تازہ جیتے ہیں بورڈ کو اپنے پلیئرز کو کریڈٹ دے کہ انہوں نے سری لنکا کو دیکھیں سری لنکا کے لیے بھی یہ کوئی بہت مشکل کنڈیشن نہیں تھے ٹھیک جہن دوستو گوڈیوننگ ٹو اللہ فیو کیسے ہیں آپ سب بھارت کی ایک اور جیت 238 رنوں سے شاندار جیت جیت کا سلسلہ رکھتا ہی نہیں دیکھتا روہد شرمہ کی کپتانی میں ایک اور جیت 238 رنوں جیسی مہا جیت اور اس جیت کے لیے اس جیت کا جو سہرہ وندہ ہے آئی میں ان کی جو پلیئر آف دام میچ رہا ہے وہ ہے نو ادر دین سریلس ایر 67 اور 92 رنوں کی شاندار پاری کے لیے اور یہاں ابھی شرلنکن کی بیٹنگ میں جنہوں نے تحس نحس کی بیٹنگ کو وہ ہیں بومرا اور اشون تو ہماری بیٹنگ بھی کمال ہے ہماری بولنگ بھی کمال ہے ہمارے اوپنرز جو ہیں ان سے ہمیں اتنی اچھی ایز پر اسپیکٹیشن ریجلٹ نہیں ملا لیکن میڈل آرڈر آسام جسٹ آسام دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا سے کس پرکار کا ریاکشن ہے دوسری طرف کیا ہو رہا ہے آسٹریلیا نے پھر سے پاری سٹارٹ کر دی ہے بیٹنگ سٹارٹ کر دی ہے آسٹریلیا نے پھر سے سب پر بات ہوگی دیکھتے ہیں اشون بھومرا کی کمال کی گیند باجی اور بھارت کی اس ایک اور جیت پر کیا کیا ریکارڈ بنے ہیں روی شرما کا کس طرح سے کس طرح سے نام ہے پوری دنیا میں اور کیسا ریاکشن ہے رزوان حیدر و محسین علی صاحب کا انڈیا نے دونوں میچ ون سائیڈیڈ طریقے سے جیتے ہیں سری لنکا سے اور ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کے حوالے سے بارہ بارہ کروشل پوائنٹ بھی اپنی جیب میں ڈالے اور ساتھ میں بھائی دے ہاف گھمرا دے ہاف اشون دے ہاف جڈے جا تو جس نے آنا ہے پھر آ کے جیت لیں انڈیا سے انڈیا میں دے ہافی جوڈ ٹو سٹرانگ اٹھ ہوم اور ایک دفعہ پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی جان یہ اتنا آسان نہیں ہے انڈیا میں آ کے کھیلنا تو دونوں ہی میچ بڑے تغڑے طریقے سے اور تغڑے مارجن سے جیتے ہیں انڈیا نے پہلے والا تو پوچھے ہی میچ اور دوسرے میں بھی کوئی مقابلہ نہیں تھا سری لنکا کا اور آرام اور سکول سے انہوں نے یہ میچ جیتا ہے اب ہماری طرف آ جائے تو آسٹریلیا نے چلو ان کی مرضی بھائی وہ اور تھکانا چاہتے ہیں اور گرتی ہوئی دیوار کو اور دھکا دینا چاہتے ہیں اتنا موریل ہمارے ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کہ اگلے میچ تک جاتے ہوئے بھی ہم اس شکست کو بھولے نہ فالوان انہوں نے نہیں کروایا حالانکہ چار سو آٹھ سکور جو کہ میں سمجھتا ہوں ٹھیک تھاک لیڈ دی اگر ابھی تک وہ کروا رہے ہوتے شاید دو تین مٹیں اور بھی لے چکے ہوتے اینیویز دیار بیٹنگ اگین اور خواجہ صاحب جناب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چھڑنا اور ساتھ میں لبو شہن بھی دونوں اسی نوے کے سٹائیگ ریٹ سے کھیل رہے ہیں اور لیڈ پونے پانسو تک پہنچ چکی ہے تو کوئی پرسان حال نہیں ہے پاکستان کا دونوں طرف ہم ذرا بات کریں گے اور یہ جناب محمد شاید کہہ رہے جی پھر پانسو چھپن کا ٹارگٹ دے گا جی آسٹیلیا اس طرح کی پچھ تو آپ آسٹیلیا کو پانس پچاس سال بعد آئے گی یا نہیں آئے گی نہیں وہ جیت کے جائیں گے تو وہ کیوں پچاس سال کے بعد آئیں گے وہ تو بولیں ہمیں بلاو ہمیں ہر چیسے چوتے سال ہم آ کے پھر آپ کو پھینٹا لگائیں تو محسن بھائی no wonder there apart from that like چوتھی انگ میں سو ہمیشہ ہی سپیشل ہوتا ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ لوسنگ کاؤس میں آیا کرونا رتنے کا سو صرف اس کی انگ اور وہ جو پچاس کر گیا باقی بیسی ہوا جیسے سکرپ یہ تو بیسی ہے کہ آپ کو مووی سے پہلی پتا ہو کے سکرپٹ کیا ہے اس کا اور کس طرف جائے گا سلسلہ اور انڈیا like they are too good at home محسن بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم good evening تو this is called home team at its purest and level best اس کو کہتے ہیں کرکٹ آپ نے اگر کرکٹ سیکھنی ہے نا یا دیکھنی ہے آنکھوں کو بھلا میں تو کہتا ہوں ہے وہ لوگ جو بینگلورو ٹیسٹ پہ بات جو بھی ہیں میں بھی ہوں اگر اس میں اور جو اس پیچ پہ question کرتے ہیں ان کو لائیں اور میں ان کو وقت تو نہیں چڑھا ہوں گا نا کہ ان کی ساتھ پشتہ یاد رکھیں گی actually they don't know cricket cricket is not like کہ آپ دوسروں کا pleasing لگے بھائی جن جب world test championship چل رہی ہوتی ہے جب دو ٹیمیں اترتی ہیں چاہے ایک heavyweight ہو چاہے ایک home bully ہو جیسے آپ اس وقت ڈومبولی ہے آپ کو رگڑ کے رکھ دیا مسل کے رکھ دیا کچل کے رکھ دیا اب کیا لفظ استعمال کروں آپ کو بتاتے ہیں چلے ہم لیٹ کر دیا تمس ہو چکے ہیں پاکستان کے میچ کے بھی اور تیسر دن کے کھیل کے اختتام پر صورتحان یہ ہے کہ فور ایٹی نائن کی لیڈ ہو چکے ہیں فور ایٹی نائن زرا ان کو آسان طریقے سے بتائیں نا ان ہوم سوائل بابری سچا لوزر کیپٹن رمیز غلام شوڈ ریٹار یار رمیز is not playing how he can retire شیر علی کیا بات کر رہے ہیں آپ یار what is this بھائی جان جتنی باتیں سات مہینے پہلے رمیز کے آنے سے پہلے کی تھی اب سن لیں ابھی مجھے انڈیا پہ کیونکہ اس لیے بات کرنے دیں وہ تازہ تازہ جیتے ہیں ابھی تو آپ نے ابھی ابھی سٹمس کیا ہے اپنے زخموں پہ نمک پہ رکھیے گا ایک منٹ دے دیں مجھے حضر عزوان حضر صاحب دیکھیں کرکٹ ہوتی ہے اس طرح کہ آپ اپنے گھر کو دیکھتے ہیں آپ اپنے کنڈیشنز کو دیکھتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں ہم تھوڑا سا نیوزیلینڈ کو ایک ہم نے ڈراؤ کرا دیا تھا تو ہم تھوڑا سا ٹیسٹ میں اس افریقہ سے ہم ہا رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا پیچھے چلے گئے ہیں آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اگر آپ یہ کہیں کہ انڈیا نے کوئی کمپرومائز کیا تو بتائیں کوئی کمپرومائز پچھ پہ کیا اپنی مرضی کی پچھ پہ گئے ہیں اپنی مرضی کی کنڈیشنز میں گئے اور آپ کو دھو دیا جسے کہتے ہیں دھونا دیکھیں جس وکٹ کی یہاں پہ یا وہاں پہ یا کہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ کیا ٹرننگ پیراڈائز تو بھائی جن آٹھ وکٹیں بھومرہ نے لیئے کہ میں نے لیئے آٹھ بھومرہ اچھے شامی دو وکٹیں شامی نے لیتی آٹھ اور دو دس دس تو دس وکٹیں اگر لے لی ہیں ان کے فاس بولرز نے اور آٹھ اکیلے لے لیئے بھومرہ نے تو you can't say it's a spin paradise is it it is not اب آج چار وکٹیں اس اننگز میں ایشوین لے گئے دو پہلی میں لے گئے چھے ہو گئی اس میں دو اکشر پٹیل لے گئے ایک جادو لے گئے چار اور دو چھے اور ایک سات وکٹیں ہو گئی ادھر ان کی دو اور ایک تین ادھر ہو گئی تو بھائی جن دس دس وکٹیں آ گئی spinners اور فاس کی so you can't say it's a spin paradise yes دیکھے نا ان کے کپتان نے ڈیموت کرونا رتنے نے اپلائی کیا ایک سو سات کیا آپ کے آئیر نے اپلائی کیا تو نائنٹی ٹو کیا پھر یہاں پہ آپ نے تین سو کیا انہوں نے دیکھے وکٹیں ان کی بہت جلدی گر گئی باقی ورنہ نائنٹی سیون پہ بھی ایک ہی آؤٹ تھا نائنٹی سکس نائنٹی سیون پہ تو رزوان ایدر صاحب دے پلیڈ موڈرن ڈریک کرکٹ پائیں آپ اور سری لنکا کا بھی کہیں وہ دیکھے دلیری سے گے لے آؤٹ تو ہو نہیں تھا تو دو سو رنز انہوں نے کیے ٹھیک ہے دو سو ڈتی سے آ رہے تو بھائی جب پانچ سو ساڑھے چار سو رنز آپ نے چیز کرنے ہوں گے تو یہی اب آج ہے آپ جناب پاکستان کے میکسیج بھی اسی سے ملتا جلتا ہی شہر علی جی تبارہ کہیں جی ون پاکستان بولز پچیز فلیٹ ون پاکستان بیٹس پچیز باد سر رونا آ رہا ہے جی how can we defend this as پاکستان کرکٹ فان شرم آ رہی ہے جی انہیں صرف شرم آ رہی ہے آپ کو شہر علی اسے کیوں آ رہی ہے اسے شرم نہیں آپ کو شرم صرف شرم آ رہی ہے نجم سیڈی تو دشمن تھا کرکٹ کا صرف دوست احسان مانی تھا وسیم گلزار خان تھا اور رمیز راجہ ہے اور عمران خان صاحب جو پیٹرن ہے وہ ہے باقی سب ریلو کٹے تھے ان کی نظر میں all our losers only Mr. خان knows cricket rest we don't know ABC of cricket skill set کا کوئی مقابلہ نہیں آج بال جب وہ کروارے تھے تو ریورس بھی ہو رہی ہے گز گز ریورس ہو رہی ہے اور ہمیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ابھی بہت ساری لمبی لمبی لے پیٹوں یہ ٹیم اتنی بری نہیں ہے یہ سن لیں میری بات جتنا برا اس کا کپتان ہے جتنا برا اس بورڈ کا چیرمین ہے جتنا برا سی ای او ہے جتنا برا چیف سلیکٹر ہے اس لیے یہ ٹیم اس طرح کی ہے ورنہ یہ ٹیم میں بڑا دمخم تھا اپنے بورڈ کو اپنے پلیئرز کو کریڈٹ دے کہ انہوں نے سری لنکا کو دیکھیں سری لنکا کے لیے بھی یہ کوئی بہت مشکل کنڈیشن نہیں تھے ٹھیک ہے ان کی دیکھیں دوستو دو شاندار ایننگز بھارت کی طرف سے کھیلی گئی بیٹنگ بیٹنگ کی اگر بات کریں بولنگ تو ہمیشہ سے ہی اب سے تھوڑی بہت سمیں سے ہی بہت سمیں سے ہی اتنا شاندار پردشن کر کے دکھا رہی ہے لیکن بیٹنگ میں ایک چیز کامن تھی چھریس ایئر جنہیں کی man of the match ملا ہے player of the match ملا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانت پانت کی کل کی 50 fast test test 50 کو ہم نہیں بھول سکتے جیتنے کے بعد اب آپ کا کیا ناجریا ہے وہ بھی بتائیے گا اب بھیڑند ہوگی test میں آسٹریلیا سے تب کی تب دیکھیں گے ابھی کے لیے آپ اپنا reaction comment کر کے ضرور دیں ملیں گے ایک بار پھر سے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت چاہیں موسیقی